لوگوں کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ دیکھئے ہم نے اپنے ملک کو مجھے لگتا ہے کھل کے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے ازادی سے تو میں تو فرس ٹائم دیکھ رہی ہوں کاغان ناران اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی دکھا رہی ہوں تو میں نے جلدی سے اپنے ڈریس چینج کیا اور چینج کرنے کے بعد میں نے پھر ویڈیو کر لی یہ دیکھئے کتنا خوبصورت ہے ناران ماشواللہ دیکھئے پھنڈ لگ رہی ہے یار مجھے بکری کا دودھ پینے مجھے بکری کا دودھ پینے یہ دیکھئے نہیں ہے ارے واہ صحیح اصلی نسلی کشاوری پہلی بار مجھے سردی بات لگتی ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے برف کے پانی میں میں نہائی ہوں اور یہ نظارہ دیکھئے برف کے پانی میں میں نہائی ہوں اور مجھے اس طرح سے طبیعت خراب نہیں ہو رہی جس طرح سے ٹھنڈے پانی سے نہا کر بھرم والے پانی سے نہا کر ہوتی ہے کوئی مرسٹ پینےڈال کھاؤں گی تاکہ کل تک بخار نہ ہو ہنڈی ہنڈی ہمائیں کیا ویدر ہو رہا ہے چیک کریں آپ سٹے بھونے جا رہے ہیں کیا خوشبو آ رہی تھی اچھی آ رہی تھی نا نہیں نہیں کھانا نہیں مجھے صرف چائے پینی اچھی والی اور وہ ہی پانی کے اوپر بیٹھ کے چار پائی کے اوپر بیٹھ کے یس یا میں سمجھتی ہوں اچھے دوست اللہ تعالی کی بہت بڑی نیمت ہے نہیں ایس ایسا ہی ہے نہیں مجھے لگتا ہے اچھے دوست ملتا ہی نہیں ہے ملتا ہی نہیں ہے کیوں نہیں ملتا جی آپ نے یہ نہیں کہا میں نہیں ہوں میں نہیں میں تو پہلی کہہ دیکھیں پہلنے کا مکشد ہے کہ اچھے دوست ملتے ہیں لیکن بہت مشکل سے آپ بندہ کہتے ہیں بس بس انہی ایسے یہ اور ایسے بھی اب حالات ٹائم ایسا ہو گیا کسی کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا یہاں سے ہم گئے تھے نا آگے ہم پر بوٹ میں بیٹھے تھے یہاں سے پھر ہم آگے گئے تھے ہم گئے تھے جھیل پہ جھیل پہ جا کے میں اتنا نہ ہائی میں اتنا نہ ہائی میں اتنا نہ ہائی میں اتنا نہ ہائی کہ مجھے کپ کپی شروع ہو گی پانی برو جیسا تھا ہا 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 جھرنے سے نہا کر مزے ہی آ گیا مجھے تو تو میں آپ لوگوں کو ایکسٹریملی ریکمینڈ کرتی ہوں آپ لوگ یہاں آئیں اور آئیں بس آئیں یار سیریسی لگ رہا ہے پتہ نہیں میں کہا کس ملک میں گھوم رہی ہوں مجھے پاکستان کا یہ حصہ ہی نہیں لگ رہا دنیا ہی علاق ہے یہاں کے لوگ ہی علاق یہاں کے نظارے ہی علاق ہے مطلب جھرنے جھیل آپ شعریں یہ مزے مزے کے نظارے یوں پیاری پیاری پہاڑیاں مطلب جنت جنت اللہ تعالی نے ہمیں دی ہوئی ہے جنت خوش قسمت ہے ہم بھئی وہی لکی وہی آر لکی بائد وے یہ دیکھیں اوف اللہ اللہ کہاں ملیں گے ایسے نظارے کہیں تو بھی نہیں ہے باہر کے ملکوں میں جاؤنا تو بہت ایسے لگتے ہیں اور ہمارے پاس چیک کریں آپ لوگ سب کچھ ہے ہمارے پاس سب کچھ اور مجھے افسوس ہو رہا میں اتنی لیٹ کیوں آئی نہیں آپ پہ دوبارہ ہوں گی اے رہوں گی اور بار بار ہوں گی مزا آیا مجھے نہ ویزے کے ضرورت نہ ہی خواری نہ ہی ٹینشن اپنا ملک یہ دیکھئے اپنا ملک اپنی ازادی اپنے لوگ اپنے ملک کا پیسہ اپنے ملک میں ہی رہ جائے گا اس بات کی مجھے زیادہ فکر لگی رہی ہے یہ دیکھیں پہن سے دل چاہ رہا بکری کا دودھ پینے کو یہ دیکھیں پہاڑ ہے نیچے جھرنے ہیں نیچے جھیل ہے ساتھ جھرنے بہ رہے ہیں مطبع ایک الگ ہی نظارہ ہے یہاں کی ایک اور خوبصورت بات ہر تھوڑی دیر کے بعد بارش شروع ہو جاتی ہے جھل مل ڈیزلنگ یہ دیکھیں کل کی باہر بارش ہو رہی ہے واہ واہ یہ دیکھیں جیپس لوگوں کی کھڑی لیا ہے بس ہر بندہ اپنے حساب سے آیا ہوگا یہ پہاڑ چیک کریں یہ چیک کریں آپ لو بارش ہو رہی ہے نکی 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 ٹول کی یا یہ دیکھیں نظارے چیک کریں آپ لو یہ گلیاں ہیں یہ گلیوں کے نظارے ہیں تو اب ہم گلی میں جا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ بھی دکھا دوں کچھ کہنا چاہ رہے آپ دیکھیں نا ہوتل بان نیچے آگے ہے اچھا اب ہوتل بان نیچے آگے ہمیں وہ ویو نہیں ملنا تھا جو یہ وہ اوپر ملنا تھا ہاں صحیح بات ہے اس کا ویو بہت اچھی جا کہا رہا ہے ہاں ایس صحیح دیکھیں نا نیچے آگے نیچے آگے کون سا ویو نیچے ہونا ہے صحیح بات اسی کا ویو زیادہ اچھا سب سے اچھا ویو اسی ہوتل کا ہے ملینیم ان یہ یہ دیکھئے اس کی ساری گلیاں ہی بہت خوبصورت ہے لگ رہے کہ ہم پاکستان میں ہیں جی یہ پاکستان ہے ہاں جی جو تو نہیں آئے نا فوراں یہاں پہ آئیں اپنے پاکستان کا پیسہ پاکستان میں ہی سیپ کرے ہاں جی لیکن میں دوبارہ باہر جاؤں گی مجھے نہیں آپ لوگ تنقید کرنے کے میں صحیح کہہ رہی ہوں جن مجھے رکھتا ہے یہ گھومنے پھرنے کے یہ بیس پلیس ہے یہ دیکھیں لوگوں نے کیمپس لگا یہ دیکھیں کیمپس لگے ہمیں لوگوں کی گھر بنے ہمیں یہاں پہ کچھ کام ماں بھی ہو رہا ہے مجھے تو بڑا مزا ہے عیف نے چائے پی نی چائے 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 چاہے جاؤں پیچا چائے ایسی جاستی چلیک پاکتے ہیں یہ سامنے بھی چی subscribe کھٹی پیاری چیلے یہ جانے پیچا جانے پہلے ہیں چوہ کھٹی خوہ کھٹی خوشک و لیکن میں guerنہی سے چہے پہلے ہیں اچھا اسنے پر پیٹیں گے ہم جاکا جاری ہم نے عامی کو ات entered آ کیا وہے Zus لی چائے چیے بھی خوشک ٹک ہے ہاں ٹھیک ہے یہ آئے بھی اچھی بھی نہیں ہے وہ آگے جو یہاں نہیں آگے جاتے ہیں یہ نظری کچھ نہیں آرہا وہ آپ نے پھر بھی بنانی ہے وہاں پہ جا کے پھولے ہیں ٹھیک ہے اٹھا چلے میں آپ لوگوں کو بزار بھی دکھا آنکہ بزار ہے یہ بزار ہے کھانا پینہ شاپنگ رہائش ڈرائے فروٹس چائے یہ کپڑے پریس سب چیزیں آپ لوگوں کو اس مارکٹ میں ملیں گی اور یہ دیکھئے اگر سردی لگ رہی ہے تو یہاں سے جیکٹس لے لیں چائے پی لیں ڈرائے فروٹس کھا لیں کچھ بھی کر لیں مطلب بڑی مزے کی جگہ ہے میں بہت امپریس ہوئی ہوں بھائی آگے کیوں آ رہے ہو اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ دیکھئے اس طرح ہٹل پہ میں نے سٹے گیا ہو رہا ہے اس طرح ہٹل پہ ہے یہ بھی اچھا ہے اچھا فیملی کے ساتھ ہے خیلے اچھا فیملی کے ساتھ ہے اچھا سیسے یہ میس ٹھاؤٹل ہے وہ مجھے پچھے دیا آپ نے جگہ دکھانے ہیں آپ نے بہت اچھی پچھے ہیں وہ آپ کے میچے کے ساتھ ہے نیچے نیچے وہ دکھائیے یہ دیکھئے کیا بزار ہے کیا بزار کی رانکیں ہیں بھائی ہے چیک کریں آپ لوگوں چیک کرو پورا بزار دکھا دیا میں نے آپ لوگوں کو اچھا اور ساف ستھرا نیچ کلین کوئی گندگی نہیں کوئی میس نہیں کوئی آپ کو چھیل چھاڑ کرنے والا نہیں سیریسلی یہ جگہ مجھے بڑی اچھی لگی ایسا ہی ہے نا یہاں پہ کوئی آپ کے اچھا پتے رات یہاں پہ بہت لمبی لمبی لائٹ جاتی ہے اور ہر چیز اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے مجال ہے یہاں پہ کوئی کسی کا نقصان ہوتا ہو کوئی چوری چکاری ہوتی ہو تو میں نے ابھی تک یہی سنیا اور یہی دیکھا ہے کل لائٹ چلی گی تھی پورا بزار گپت اندھیرے میں چلا گیا تھا رات کوئی دو بجے میری آنکھ کھولی تو مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا لائٹ ہی نہیں تھی اور ہوتل میں سے جنیٹر چل رہا تھا اور جنیٹر پہ بھی انہوں نے ایک ایک لائٹ کی ہوئی تھی کمرے کی ایک لائٹ وہ میری بند تھی تو میں نے جلدی سٹ کے ساری لائٹیں آن کی مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا تو مجھے پھر صبح پتا چلا کہ یہاں پہ لائٹ بہت لمبی لمب دے جاتی ہے اور یہاں پہ چیزوں کو بڑا منش کر کے بڑے پلانز بڑے ڈسپلن کے ساتھ چیزوں کو آرگنائز کیا جاتا ہے تو میں نے ان سے پھر پوچھا میں نے کہا یہاں پہ کوئی چوری اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ یہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی مسلا مسائل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر دنیا سے لوگ آتے ہیں تو یہاں کا محول تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا ہے اچھا یہاں اچھی بات ہے تو اس لئے میں آپ لوگوں کو بار بار فورس کری یہی آئیں یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو آکے زندگی حسین لگے گی اور آپ لوگ اگر کسی ٹینشن میں ہیں کوئی مسلا مسائل ہے تو دماغی طور پہ آپ ایسے ریلیکس ہو جائیں گے بچوں کی طرح پس یہی آئیں یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو آنا ہے جہاں پہ آکر آپ لوگوں کا دماغ فریش ہو جانا ہے فورا آئیے بہت فورس کر رہی ہوں میں ہرے لوگوں پہ پوپلیسٹی کر رہی ہوں بلو 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 کیا کہہ رہے ہو نہیں اچھی پوپلیسٹی ہے نا بوری نہیں ہے نا بہت اچھی جوک ہے ہاں اچھی جوک ہے بہی بہی اچھی جوک ہے بہی نہیں کچھ گلت بولا میں نے نہیں اچھا کی ہے لوگوں کو بتانا چاہیے جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چاہے گا یہ کون سی جگہ ہے یہ سامنے ہمارا ہوتیل آگیا ہے یہ ہمارا ہوتیل آگیا ہے یہ بہرہ ہاں بہم یہاں سے کروک کر کے جا رہے ہیں کہ ہم نے جائے پی نہیں ہے اور اچھے جائے پی نہیں ہے ہاں بات تو بیچ میں ہی رہ گی نا تو میں نے صحیح نہیں بولا جناب آپ نے بیلکل ٹھیک بولا ہے یہاں پہ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ ہم کہاں آگیا ہے اور جن لوگوں کو نہیں پتا وہ بھی پتا کر کے آئے ہیں یہ دیکھئے ہم آپ کو نیچے لے کے یہ دیکھئے ہم آپ کو نیچے لے کے جا رہے ہیں اور اچھی جگہ بھی لے کے جائیں گے جہاں پہ اچھے چھے 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 بھی ہوں گے نہیں ہے ہنگر چک کریں ساتھ 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 چک کریں پانی کا تھار بھی چک کریں پریشر ہے پل پریشر میں جیل چھوٹی لگ رہی ہے سکرین پہ یہ جیل بہت بڑی ہے کیونکہ میری ڈیریکشن اس طرف ہے نا ٹیمرے کی تو اس وجہ سے یہ چک کیجئے آپ اوف یار میں تو صدقے واری جا رہی ہوں اپنے رب پہ یہ کہہ بھی نہیں ہے یہ دکھیں گائے بھین سے ما شاہ اللہ کتنی کتنی ترو تازہ فریش فریش ہے نا یہ دیکھیں نا میں آپ کو کیسی پر جگہ پر لے کے جا رہا ہوں واؤ ویری نائس بہت اچھے جگہ یہ کون سا ہو چل ہے یہ بھی اچھا ہے یہ بڑا اچھا ویو ان کا یہ کون سا ہو چل ہے آگے چیک کریں پہاں نیچے اچھا بھئی یہ دیکھیں اب ہم نے گاڑی لیا واپس موڑ کیونکہ وہاں پہ جو چائے والا ڈھابا تھا جب ہی اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے تو وہ ڈھابا تھا وہ ختم ہو چکا ہے تو گاڑی واپس ہم نے موڑی ہے چلیں 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 جانے ریا اور یہ دیکھیں ہیس 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 ایسے لگ رہا میں پانی میں ہاتھ مار رہی ہے اچھے مجھے بتاؤں کیا ہمیں کوئی ایسی گاڑی نہیں مل سکتی جس کا اکر سے ٹاپ کھلتا جی جی مل جائے گی کیوں نہیں ملے گی یہاں پہ سب تش ملتا ہے یہ ہر جگہ بھی آپ لوگوں کو نظر آئیں گے یہ خوبصورتی ہے یہ بہت ساری جگہوں پر ایسے انہوں نے بنایا اس کو کیا بولیں گے یہ جو ہم گزر کے آئے ہیں اتنی سوت بیچار نہیں نہیں اس کو یہ بھی جو آپ گزر کے آئے ہیں پل 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 بھی بولتے ہیں اس کو بریجپی کہلو وہ ایک ہی بات ہے اہا ایک ہی بات ہے یہ کہ پھر آگیا یہ پھر آگیا پھر آگیا یہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ ایسے بول بہت خوبصورتی ہے میں پکا یہاں پہ گھر بناوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ بڑے بات چاہ ہے اے وادیوں گواں رہنا میں یہاں گھر بناوں گی مجھے یہ بہت پسند آیا ہے اللہ میری عزت رکھ لے آمین آمین انشاءاللہ تو پہلو میں تب تک باہر کا نظارہ دکھاتے ہوں چلو جی آپ کو ایک بار پھر ہم دکھا water water every water کیونکہ جھیلیں جھرنیں دیکھنے آئی ہوں اس لیے میں صرف آپ لوگوں کو اپنی ویڈیوز میں یہ سب چیزیں دکھاؤں گی اس لیے کیونکہ میں خود یہ دیکھنے آئی ہوں تو آپ لوگوں کو بھی یہی دیکھنا پڑے گا ہے نا یہ دیکھیں میں ابھی کوشش کروں گی میں بھی اس کے اوپر جاؤں لیکن مجھے نہیں پتا جانا ہاں ہاں بچے جا رہے ہیں جا سکتے ہیں میں بھی جاؤں گی میں بھی جاؤں گی سو ڈونٹ جج می صرف دیکھیں کہ کتنا مزہ آ رہا ہے اور آپ لوگ بھی جب آئے تو اتنا ہی مزہ کیجئے گا چلیں جی یہ مشینیں کیوں پڑی ہوئی ہیں یہ کیوں پڑی ہوئی ہیں مشینیں بھئی پتا نہیں اسلام علیکم ٹھیک ہے آپ ٹیریس ہیں ہیں اچھا یہ مشینیں کیوں پڑی ہوئی ہیں یہ سرس کے لیے کس لیے سرسرشل ہے گاری دھونے کے لیے اچھا گاری دھونے کے لیے اچھا اچھا یہاں کے لوگوں کی مجھے ایک بڑی اچھی بات لگی جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ ہس کے ہاں کیسے بات کرتے ہیں یہ وہ سمائل سے بات کرتے ہیں سو بھی میں نے جس سے بھی بھی تک بات کی ہے ایسے ہس کے ہاں کیا حال ہے ایسے رکھتے ہیں جیسے یہ صدیوں سے جانتے ہو مجھے یہاں کے لوگ ایسے ہی ہیں نا خوش اکھلاک مطلب خوش اکھلاک ہیں بولنا بہت اچھا ہے ہس کے بولتے ہیں سمائل کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے پانی کا اثر ہوتا ہے یہاں کا پانی بہت اچھا ہے اس لیے آب و ہوا بہت اچھی ہے پہاڑ ہے کھلے کھلے محول میں رہتے ہیں اور بڑے بڑے دلوں کے مالک ہے نا ایسے ہی ہے چلیں آپ اپنا کام کریں تینکیو تو مجھے کیونسٹی ہو رہی تھی یہ کیا ہے تو میں نے پوچھ لیا پانی چیک کریں آپ لوگ اور میٹھا میٹھا میں جھرنے پہ نہاتے ہوئے پانی پی بھی رہی تھی ساتھ پتہ واو آپ پائی ملے چیک کرو اور بڑے دلوں کے پی بھی موسیقا یہاں تھی بھائی جن آپ بھی چھٹ جائیں کچھ نہیں ٹھیک ہے بہت میں آپ کو گھر گیا میں کسی یار کہتو میں اپنے جوتے گل کیلے نہیں کرنا چاہتا موسیقا 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 ול کینے موسیقا میں جانے موسیقا موسیقا یہ کسی کو نہاں نہ کرنا کوئی بھی بچے ڈرامو میں آتی تو کنا نہیں میں جس سرے انجوائی کرنا چاہ رہی نا میں کھل کے کرنی باؤں گی اے یہ دیکھئے پاؤں مڈ گیا تھا میرا اور میرا پہر پھسلا اور میرا پاؤں یوں مکہ یار مجھے سویمیں گاتی تو میں یہاں سویمیں گاتی میرے میں اتنا کونفیڈنس ہے کہ مجھے سویمیں گاتی ہوتی تو میں اس میں کوچ جاتے کیونکہ یہ دریمی جگہ ہے یہ اللہ کیا ہے ہے میرے پاس مجھے گئے شاید مجھے گئے اے لیچو سکتے ہیں جو پھٹے لگا گیا اسے ایسے پھٹے لگا ہوں شاید چلیں آلیا دات ثواریں شلو يار کافی ٹائم ہو گیا یہاں پہ دی وہاں پھٹے میں جاتی ہیں آگے چلو یہاں seráw وہاں پہ اپنا چھائیں آپ کو اچھی چھائیں پلااتے ہیں وہاں پہ چلو یہاں نے دو دن پھٹے چھائیں میں چائے ملاتا ہوں آپ یہاں سے چلتے ہیں وہاں سے چھے چائے آپ کو کھلاکتے ہیں ٹھیک ہے گاڑی میں بیٹھنے لگی ہوں میں فائنلی یہاں ہم دوبارہ نہیں آئیں گے تو میں یہاں کا نظارہ سوچا ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو دکھا دوں اے بلچار ہے یہاں پہ یہاں پہ گھر ہونا چاہیے جھیل کے اوپر انا دیکھیں چلے کوئی نہیں چلے دی اب گاڑی میں بیٹھتے ہیں میں آئی ہوں اپنے روم میں کیونکہ مجھے یہاں سے کرنا ہے چیک آؤٹ چیک آؤٹ اس میں ہے کہ رات مجھے لگتا رہا ہے ڈر ایسے لگتا تھا نائٹ بار بار جاری تھی اور کمرے میں سے سیم کی سمیل بہت آ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ یہاں سے چیک آؤٹ کر دیا جائے یہ دیکھیں سارا بکھرا ہوئے سارا سمیتے ہیں اور یہاں سے نکلنا ہے یہ جوتے ہیں میرے آت میں یہاں پہ بہت مشکل گزاری کیونکہ سیم کی بہت سمیل آتری بہت اتھی جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے ارے بیک کو سمیٹنا ہے اور یہاں سے چیک آؤٹ کرنا ہے یس اور ہاں ہاں یہ چیزیں بھی نکالوں گے ہاں مجھے تھوڑا سا فلو کا مسئلہ ہے اس وجہ سے مجھے بہت ساری چیزوں کی کیر کرنی پڑتی ہے ویو بہت اچھا تھا ہوتل کا سب چیزیں بہت تھی ابھی بارہ بج رہے ہیں سڈنلی میں نے کہا یار گاڑی روکو میں نے پیچھے ایک ہوتل اتنا اچھا دیکھا مجھے کہ یار یہاں پہ آکے سٹے کرنی چلیں جی اس کو بھی اس کے اندے رکھیں گے تو یہ میرے بیگ ہو گئے پیک یہ تو گیلا ہے یہ نہیں رکھ سکتے ساتھ رہیے پیکنگ کمپلیٹ کر لی ہے سب چیزیں پیک ہو گئی ہیں میں یہاں سے کروں گی شیفٹ دوسرے ہوتل میں جاؤں گی وہاں پہ جا کے بھی آپ لوگوں کو دکھاتی وہ کون سا ہوتل ہے یہاں پہ سیم کا ایشو نہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ جاتی مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ یہو کو چھوڑ کر جانا تو مجھے بہت پسند آیا ہے سند آیا ہے لیکن سہت بھی تو دیکھنی ہے نا میں سہت بھی دیکھنی ہے چلو بھائی یہ کہاں گیا وہ اٹھاؤ بٹا اترا یہ ساری بیگ رکھو ٹھاؤ کے گھاڑی میں رکھو چلیں جی اپنا بہت سارا خواہ رکھئے گا اگلے ویڈیو کے لیے اگلے ویڈیو کے لیے انتظار کیجئے ساتھ رہیے